متعدہ قومی مومنٹ نے ملک میں نئے صوبوں کے قیام کے لیے آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں جمع کرا دیا ہے ایمٹی ایم کا یہ کہنا ہے کہ اگر نئے صوبوں کا قیام عمل میں نہ لائے گیا تو جنوبی پنجاب اور ہزارہ کے عوام کا احساس محرومی احساس بے گانگی میں بدل جائے گا متعدہ قومی مومنٹ کے ڈپٹی کنڈی نے ڈاکٹر فاروق سرطان نے پارٹی ترجمان حیدر ابباس رسوی اور دیگر صاحبیوں کے حمراہ آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں جمع کرا دیا ایمٹی ایم کے رہنماؤں نے صحافیوں کو آگاہ کیا کہ آئینی ترمیم کے بل پر لیگر جماعتوں سے بھی بات چیت کریں گے ڈاکٹر فاروق سرطان نے کہا کہ پنجاب میں ایک یا ایک سے زائد صوبوں کے قیام کے لیے تیس متعلقہ ازلہ میں ریفرینڈم ہونے چاہیے حیدر پختون فارمی پہلے ہی چھے ازلہ پر مشتمل ہزارہ ڈیویشن موجود ہے جسے الگ صوبہ قرار دیا جانا چاہیے اس موقع پر حیدر احساس رسی نے کہا کہ سردست سندھ میں الگ صوبے کا کوئی مطالبہ وجود نہیں ہے نہازہ کسی قیاس ارائی پر بات کرنے اور ہر معاملے میں سازش تلاش کرنے سے گریس کیا جائے تیار بنانے کے لیے جہاں ضروری ہو وہاں نئے صوبے بننے چاہیے یہی مقصد لے کر متحدہ قومی مومن نے ہزارہ اور جنوبی پنجاب کے لیے عوانی ریفرینڈم کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے ہزارہ اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے ایمکیم نے آئین میں بیسری ترمیم قبل قومی سمبلی میں جماعت کرا دیا ہے متحدہ کے پارلمانی لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر نئے اسلامباد نے پریس پریسنگ کے دوران بتایا کہ انتظامات نہیں چاہتی کہ جنوبی پنجاب اور ہزارہ میں بلوچستان جیسے حالات پیدا ہوں ایمکیم کے رہنماؤں نے نئے صوبے کی تشکیل کے حوالے سے قومی اسمبلی کے نشستوں کا اثر نو تاہین کرنے پر بھی سور دیا ہے ایک ہی قومی اسمبلی میں متحدہ قومی مومنٹ پارلمنٹ گیڈر ڈاکٹر فاروق ستار نیشنل پریس کلپ اسلامباد نے نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں یہ جو چھے ازلہ ہیں ان پر مشتمل ہزارہ صوبے کے قیام کی راہ ہموار کر دی ہے بیسوں آئینی ترمیمی بل آج ہم نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا ہے جس پر ایم کیو ایم کے تمام پچیس کے پچیس ارکانیں قومی اسمبلی کے دستخط ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قائد تحریک الطاف بھائی کی سیاسی بصیرت ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ کے منشور میں ملک میں انتظامی یونٹس کے قیام خاص طور پر جنوبی پنجاب میں انتظامی یونٹس کے قیام اور ہزارہ اور خیبر پختون خواہ میں ہزارہ ڈیویجن پر مشتمل انتظامی یونٹس کے قیام کہ مطالبے کو شامل کیا اپنے سیاسی منشور میں اس کے بعد تئیس دسمبر سپورٹس گراؤنڈ ملتان کے تاریخی جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے ہزارہ صوبے اور جنوبی پنجاب نے صوبے یا صوبوں کے قیام کا مطالبہ کیا اور اس کے لئے فیصلہ کن جد و جہد شروع کرنے کا اعلان کیا تئیس دسمبر کو اور تئیس دسمبر کو کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے ایک ہفتہ ہوا ہے زیادہ سے زیادہ اور اس ایک ہفتے میں گزشتہ سال دو ہزار گیارہ ہی میں ہم نے دو قرار دادے بھی قومی اسیمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کرائیں جنوبی پنجاب میں انتظامی یونٹس کے قیام کے لئے اور ہزارہ انتظامی یونٹ کے قیام کی غلصے اور آج ہم نے ایک قدم اور آگے بڑھا کر بقاعدہ ایک قانون سازی کا مسودہ ایک قانون ایک بل بیسویں آئینی ترمیم کے نام سے پنجاب اور صوبہ خیبر پختنخواہ میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے ہم نے آج بیسویں آئینی ترمیم جمع کرا دی نہ گواو نہ وکے نیم کش دل ریزہ ریزہ لٹا دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داخدار لٹا دیا میرے دوستوں کو نوید ہو صفے دشمنہ کو خبر کرو وہ جو رکھتے تھے قرض جان پر وہ حساب آج چکا دیا تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف نعرہ نہیں لگایا ہم نے صرف دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جنوبی پنجاب جو کہ پاکستان کا ایک پسماندہ علاقہ ہے ہزارہ وال برادری اور ہزارہ ڈیویجن جو پاکستان کا ایک پسماندہ علاقہ ہے ہم نے صرف ان کی پسماندگی کا رونا نہیں رویا ہم نے صرف یہ بات نہیں کی کہ what to do بلکہ ہم نے ایک مرتبہ پھر جس طرح اٹھارویں ترمیم میں بھی ہم نے پہل کی تھی پاکستان کے موجودہ صوبوں کو مکمل صوبہ خودمختاری کا ایک بھرپور اور جامع بل اٹھارویں آئینی ترمیم کا بھی سب سے پہلے ہم نے جمع کرایا تھا الحمدللہ آج بھی آج بھی ہم نے لیڈ لی ہے اور بیسویں آئینی ترمیم کا مصابدہ بھی پاکستان کے سیاسی اور انتظامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ٹھوس پیشرفت ہے ایک عملی قدم ہے جو ہم نے اٹھایا ہے صرف نعروں تک اور دعو تک جو ہے وہ ہم نے بات نہیں کی ہاو ٹو ڈو کس طرح مسائل کو حل کرنا ہے کس طرح جنوبی پنجاب اور ہزارہ کے لوگوں کے احساس سے محرومی کو ختم کرنا ہے کس طرح پاکستان کے چونسٹھ پینسٹھ سال کے سیاسی جمعود کو ختم کرنا ہے کہا تھا الحمدللہ آج بھی ہم نے لیڈ لے کرنے کے لیے اور بیسنی آئینی ترمیم کا مصابدہ بھی پاکستان کے سیاسی اور انتظامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک چھوٹ پیشرفت ہے ایک عملی قدم ہے جو ہم نے اٹھایا ہے صرف نعرو تک اور دعو تک جو ہے وہ ہم نے بات نہیں کی ہاؤ ٹو ڈو کس طرح مسائل کو حل کرنا ہے کس طرح جنوبی پنجاب اور ہزارہ کے لوگوں کے احساس محرومی کو ختم کرنا ہے کس طرح پاکستان کے چونسک پینسٹ سال کے سیاسی جمعود کو ختم کرنا ہے ایڈ ہاک ازم کو ختم کرنا ہے کس طرح پاکستان میں عوامی انقلاب برپا کرنا ہے کس طرح پاکستان میں ایک مستخل اور مکمل تبدیلی کو قائم کرنا ہے ہم نے عملی طور پر آج بیسنی آئینی ترمیم کا مسوضہ قومی اسملی میں جمع کر کے جو ہمارا فرض تھا جو ہماری ذمہ داری تھی وہ آج ہم نے پوری کی ہے اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی ہم یہ دعوت دے رہے ہیں ہم انتے بھی رابطہ کریں گے اور انہیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں یہ بات کر رہی ہیں کہ پنجاب میں آبادی کا بے تہاشا دباؤ ہے پنجاب کا صوبہ لٹریلی اس کے انتظامی معاملات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ وہاں پر انتظامی دنیا دوں پر مزید صوبے اور انتظامی یونٹ بنائے جائیں اور وہ شدید احساس محرومی کا شکار ہیں اس سے پہلے کہ جنوبی پنجاب اور ہزارہ کے لوگوں کا احساس محرومی احساس بیگانگی میں تبدیل ہو انہیں احساس بیگانگی میں تبدیل ہو اور یہ معاملہ بھی قومی سلامتی اور ملکی بقا کے لیے ایک سنگین سوال کی صورت اختیار کرے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی سیاسی حلہ میں دھوننا ہوگا اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی انتظامی حل دھوننا ہوگا اور جنوبی پنجاب اور ہزارہ کے لوگوں کو ان کا آئینی حق دینا ہوگا ان کے آئینی انہیں ایک آئینی تشقص دینا ہوگا انہیں انتظامی حق دینا ہوگا کہ وہ اپنے معاملات میں خود فیصلہ کریں اپنی پالیسیاں خود بنائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اسی طرح سیاسی ارتکا ہوتا ہے جمہوریت کا فروغ بھی انتظامی بنیاد پر سیاسی بنیاد پر مسائل کو حل کر کے معاشروں کو آگے بہایا جاتا ہے اقوام کو مضبوط کیا جاتا ہے اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات پر قومی تفاقر آئے کی ضرورت ہے کہ ملک میں جہاں بھی مزید صوبے بنانے اور انتظامی یونٹس بنانے کے لئے تحریکیں ہیں تاریخی حوالے ہیں وہاں کوئی جدو جہد ہو رہی ہے تو وہاں پر ہمیں اس کو رسپانڈ کرنا چاہیے اسے کارلین کے نیچے چھپا کر جو ہے وہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے عوضہ برا نہیں ہو سکتے ہیں ہمیں پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہوگا غربت کا مسئلہ ہو مہنگائی کا مسئلہ ہو بے روزداری کا مسئلہ ہو یہ سارے مسائل ان کے حل کے لئے جب تک ہم پاکستان کے عوام کو با اختیار نہیں بنائیں گے جب تک ہم انہیں ملک اختیار میں اختیار میں اور وسائل میں حصہ نہیں دیں گے جب تک ہم انہیں ان کے معاملات میں فیصلے کرنے کا حق نہیں دیں گے پیداوار میں کارٹن جو ہے وہ اس کا ایک بڑا حصہ ہے تو اور ملکی برامداد میں بھی کارٹن کا بڑا حصہ ہے اس لحاظ سے بھی جنوبی پنجاب کی اپنی اہمیت ہے انڈینئرنگ یونیورسٹی وہاں نہیں ہے یہ سارے معاملات ہوں اور اس کے لئے بات آگے بڑھنی چاہیے میں آخر میں جو ہم نے اس سلسلے میں 23 دسمبر سے پہلے بھی اور 23 دسمبر کے بعد بھی ہم نے جو جنوبی پنجاب اور ہزارہ کے دانشوروں سے مختلف الخیال لوگوں سے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے سلا مشورہ کیا ہے اور سلا مشورہ کرنے کے بعد یہ کوئی 23 کے قریب ذلے ہیں 21 کے تعلق تو پنجاب سے ہے دو عزلہ خیبر پختونخواہ کے بھی ہیں جہاں پر واضح طور پر یہ عوامی آرہ نظر آتی ہے کہ وہ بھی جنوبی پنجاب کے انتظامی یونٹ یا یونٹس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں ان عزلہ کے نام بھی لینا چاہتا ہوں پہلا سیٹ ہے جنوبی پنجاب کے 23 عزلہ میں سے بھاول پور، رحیم یار خان، بھاول نگر یہ کوپیاں بھی آپ کو ہم تقسیم کریں گے غالباً دوسرا سیٹ ہے ملتان، خانے وال، لودھرا، بیہاڑی تیسرا سیٹ ہے ٹوبا ٹیکسنگ، جھنگ، چنوٹ، پچاپ، میاں والی، سرگودہ، بھکر یہ تیسرا سیٹ چونہ سیٹ ہے تیرہ غازی خان، راجنپور، لئیہ، مزفرگر پانچوہ سیٹ ہے ساہیوال، پات پتن، اکارا یہ تو اکیس عزلہ جو پانچ سیٹ پر مشتمل ہیں یہ تو پنجاب ہی کے اکیس عزلہ وہ نئے شعوبوں کی نشطے ہو جائیں گی تو آرٹیکل اسی طرح ایک اہم ترمیم اور آخری ترمیم جو ہم نے تجویز کی ہے وہ آرٹیکل ٹو ٹھٹی نائنگ میں ہے یہ بہت اہم ہے اور اسی کو بہانہ بنا کر یا عزل بنا کر اب تک اس مسئلے کے حل کے لئے کوئی ٹھوش پیش رکھ نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں مرکس اور وفا قومی اسیملی اور سینٹ چونکہ ان میں سینٹ میں متناسب نمائندگی ہے سوبوں کی برابر کی نمائندگی ہے یعنی مساوی نمائندگی متناسب نہیں مساوی نمائندگی ہے تو سینٹ کا فورم ایک بھرپور فورم ہے اسی طرح قومی اسیملی میں بھی سوبوں کی بھرپور نمائندگی ہے ان کی آبادی کے اعتبار سے تو اگر موجودہ سوبوں میں جن جن سوبوں میں نئے سوبوں کے قیام کی بات دو رہی ہے تو ان کی نمائندگی چونکہ قومی اسیملی میں بھی ہے اور سینٹ میں بھی ہے تو پھر یہ دو آرٹیکل ٹو تھرٹی نائن کی کلاؤس فور میں ایک رکاوٹ نظر آتی ہے کہ یہ آئینی ترمین جو سوبوں کے قیام سے متعلق ہو کہ پہلے تو قومی اسیملی اور سینٹ میں دو تیہائی کی اکثر شاہ پاس کرائیں بلکو ہونا چاہیے لیکن دوسری بات میں اگر اس کے برق یہ دعویٰ کروں آپ کہتے ہیں کہ یہ عمل خانہ جنگی کی طرف لے جائے گا میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے برق اس پر اسی طرح ہم نے خموشی اختیار کر کے رکھی تو یہ عمل ہمیں خانہ جنگی کی طرف لے جائے گا یہ تو ان لوگوں کے اختیار کو مضبوط کر رہا ہے جو چونسٹھ سالوں سے ڈیوائیڈ اینڈ رول پر وہ جو ہے وہ جو ہے وہ حکمرانی کر رہے ہیں لوگوں کو احساس سے ان کے احساس سے محرومی کو ادریس نہیں کر رہے ہیں تو اس پاکستان کس طرح الگ ہوا تھا اور بلوچستان کے آج کیا حالات ہیں تو ہمیں جو صوبے ہیں انہیں خود مختاری کی بات کرنی ہے اور جہاں انتظامی ضرورت ہے وہاں انتظامی یونٹس اور جہاں ایسے حوالے موجود ہیں میں اس بات کا جواب جانا چاہتا ہوں ایمٹیون کے دونوں پروپوز صوبے چاہے وہ سرائکستان وسیب یا جنوبی پنجاب ہو یا ہزارہ صوبہ ہو یہ دونوں علاقے کسیر اللسانی علاقے ہیں جنوبی پنجاب میں بہت بڑی اچھریت سرائکی سپیکنگ کی ہے وہاں پشتو بولنے والے موجود ہیں وہاں اردو بولنے والے موجود ہیں اور وہاں پنجابی بولنے والے موجود ہیں اور وہ کسیر اللسانی علاقہ ہے بلکل اسی طریقے سے جو ہم نے ہزارہ پروپوز کیا ہے ہزارہ میں ہند کو زبان بولی جاتی ہے پشتو زبان بولی جاتی ہے گوجری زبان بولی جاتی ہے اور کوہستانی زبان بولی جاتی ہے